اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی خاتم النبی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان کے اندر معیشت کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے کہ نئے جو وزیر خزانہ ہیں ہوں گے جو فنانشل ٹیم کی سربراہی کریں گے ان کا چناؤ کر لیا گیا ہے یہ خبر جو تھی ونسار عباسی صاحب نے پھوڑی تھی اور اس کے بعد جو ہے روائٹر نیو ایجنسی نے آج صبح و ذرائع کے حوالے سے اس کی تصدیق کرتی ہے محمد اورنگزیب صاحب کون ہیں وہ پاکستان کے اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں چودی فاروق صاحب ان کے صاحبزادے ہیں سبریم کورٹ سے ریٹائر ہونے والے نامور جج اور دلیر جج جن کو کہا جاتا ہے جناب میری ان سے جو نیاز مندی ہے اس کو مائنس بھی کر دیا جائے تو پھر بھی خلیل الرحمان رمضی صاحب ایک دلیر جاج کا نام ہے تو خلیل الرحمان رمضی صاحب کے یہ داماد بھی ہیں اور بھتیجے بھی ہیں اچھا میری جو یادیں مبستہ ہیں وہ چودی فاروق صاحب سے بہت خوشگوار یادیں میاں صاحب جب دو تہائی اکثریت کے ساتھ وزیراعظم بنے تو چودی صاحب اس بات پر بہت خوش تھے تو انہوں نے لاہور کے ریپورٹرز کو کہا کہ جی میں نے آپ کو کھانا کھلانا ہے پی سی بھوربن کے اندر جو کہ تقریباً چار بجے جا کے ہم نے پی سی بھوربن میں ان کے ساتھ کھانا کھایا اور جو تھا وہ بہت خوش تھے اس وقت جب بھی نوے کی دہائی کے اندر پی ایم ایل این کی حکومت آتی تھی تو چودری صاحب اٹارنی جنرل بنا دیا جاتے تھے چودری صاحب کی جو ڈیتھ تھی وہ بڑی مطلب کہ بے وقت تھی پھر ان کے صاحب زیادہ رضا فاروق کے ساتھ بھی وہی ٹریجڈی ہوئی شاید کوئی فیملی کے اندر سٹرین ایسی آ جاتی ہیں میرا خیال ہے رضا کی بھی ڈیتھ جو تھی رضا نے بہت آگے جانا تھا بھی تو ان کی ڈیتھ جو تھی وہ بھی ہارٹ کے مسئلے کی ویاسے ہوئی چودری صاحب کو بھی ہارٹ کا ہی مسئلہ تھا چودری فاروق صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے بہت فیوریٹ تھے اسی لیے وہ جو ان کی مشروع معروف لڑائی جسٹس مجیر شیخ صاحب کے ساتھ ہوئی تھی میرا فیملی کے خلاف وہ جو دویئن آف ایسٹ نہیں ہوئی تھی کازی سین ایم مند نے نائنٹین نائنٹی ون کے اندر کی تھی اور اس کو باقی چھے میں سے تین فیملیز نے چیلنج کر دیا تھا تو وہ کیس لگا ہوا تھا اور منیر شیخ صاحب جو تھے وہ بینظیر بھٹو صاحب آ کے بہت قریب تھے اس دور کے اندر تو انہوں نے وہ والے سارے ایسٹ جو تھے ان تین فیملیوں کے حوالے کرنے کے لیے وہ فیصلہ فیصلہ دینا تھا تو چوئی صاحب نے درخواست فائل کی تھی ایک اڈوگر صاحب بھی ان کے ساتھ تھے عبداللہ خان ڈوگر وہ بھی ان کے ساتھ تھے تو میں جب عدالت میں داخل ہوا منیر شیخ صاحب کی نکر علی عدالت ہوتی تھی ہاں ہاں تو نکر علی عدالت میں جب میں داخل ہوا تو چوئی صاحب کی دبنگ آواز گونج رہی تھی کہ آپ کو ہماری درخواست پہلے سننا پڑے گی منیر شیخ صاحب منیر شیخ نے کیا میں نے سن لی اس نے کہا اس پہ فیصلہ دینا پڑے گا منیر شیخ نے ایسے درخواست پھینکتے ہوئے کہا میں نے مسرد کر دی آگے چلے تو آگے ہم آگے جائیں میں نہیں دیتا کیے کر لوگے تسی اس کے اوپر پھر کہا فاروق فاروق چوزی فاروق صاحب نے خلویات تیری اور منیر شیخ صاحب جو تھے وہ دھڑکی لگا رہا ہے آپ جناب یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ عدالت میں جا کے بقاعدہ انہوں نے دروازہ بند کر لیا اندر سے جو جاج کا چیمبر ہوتا ہے وہاں سے دروازہ بند کر لیا اور یہ عدالتیں ختم ہو چکی تھی یہ تین ساڑھے تین کا وقت تھا اور میں ایسے ہی اس وقت چونکہ ہائی کوٹ رپورٹنگ کیا کرتا تھا تو میں ایک الودائی چکر لگا رہا تھا کہ یار بڑی خبر اگر ڈیویلپ ہو گئی ہوگی تو وہ مل جائے گی تو اُتھے آئی ڈراما ہو گیا میں نے خبر بنائی خبر بنا کے میں نے فائل کر دی مجھے میرا خیال ہے میں بزنس ریک آرڈر میں تھا تو مجھے فون آگیا ایڈ کوارٹر سے وہ انہوں نے کہا ایسے ہی ہوا ہے میں نے کہا جی ایسے ہی ہوا ہے اس کے بعد نہ ٹی وی دو سکت ہوتا نہیں تھا نبر کی تہائی کی بات تو اس کے بعد کیا ہوا جناب اللہ آپ کا بھلا کرے مجھے مختلف اخواہ اچھا اب وہ خبر جو تھی وہ جسوسی ہو گئی اس خبر کی کہ جناب آج لڑائی ہوئی ہے اور یہ موجود تھا وہاں میں اس کے بعد بدر منیر چودری صاحب سے لے کے اور جناب ریاض شاکر مرہوم تک اور ندیم چودری ہمارے لیے تو مرہوم ہی ہو گئے نا کینیڈا جا کے تو ندیم چودری ان صاحب کے فون آئے کہ یارو خبر کیسی سنے تیرے کولے کی تو میں اس معاملے میں کبھی بھی وہ نہیں رہا نا پروسیسی نہیں رہا میں نے کہاں آئے ہیں پھر میں نے ہر ایک کوئی ڈکٹیشن کروائی فون کے اوپر تو وہ اتنے زیادہ میاں صاحب سے اسوسیئیٹ تھے تو ان کے صاحب زادے ہیں ظاہر ہے ان کے گھر کے اندر میاں نواز شریف کوئی نیا نام نہیں ہوگا لیکن اس میں جو ایک بات رہنی چاہیے کہ رمدے صاحب کی زیادہ دوستی جو تھی وہ میاں شریف سے تھی چھوٹے بھائی سے کیونکہ رمدے صاحب بھی چھوٹے بھائی سے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب رمدے صاحب اب بھی کہتے ہیں نا پا جی وہ چوئیسہ بڑے پائی تھے نا تو رمدے صاحب کے ساتھ اب بھی جب ملاقات ہوئے تو وہ ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں پا جی تو ظاہر ہے کہ وہ خاندانی لوگ ہیں نا روایات بھی تو کچھ خاندان کی ہوتی ہیں مجھے بہتا پیارا لگتا ہے ان کے موں سے اینی ہاؤ آرنگ زیب صاحب جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں چودی اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھتے نامیاں لکھتے ہیں اور وہ جبی مارگن کا ایشیا کا جو تھا انویسٹمنٹ بینکنگ کا جو شعبہ تھا اس کے سربراہ رہے ہیں اور کسی بھی پاکستانی کا اس حدے پہ پہنچنا جو ہے وہ بڑی اچمبے کی بات ہے اور یہ اسی پینسلوینیا یونیورسٹی سے پڑے ہوئے ہیں جہاں سے احسن اکبال صاحب پڑے ہیں اور جہاں سے مفتا اسماعیل صاحب نے گریجوشن کی ہوئی ہے یہ اسی یونیورسٹی سے پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ سی ای او تھے حبی بینک کے اور جو ہے ان کو چوز کیا ہے یہ چونکہ ان کی فیملی کے ساتھ ظاہر ہے نماد ہے نا رمدے صاحب کے ان کی فیملی کے ساتھ چونکہ چاچو کے زیادہ اچھے تعلقات ہیں تو چاچو کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس کو چوز کیا ہے میرا نہیں خیال میرا خیال ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی چوائز ہیں کیوں چوز کیا ہے اس کی بریادی وجہ یہ ہے کہ عساق ڈار صاحب جو تھے وہ پریشر نہیں لے پاتے تھے اور اس کی ایک تازہ اس کی ایک مثال آپ کو یاد ہو جب عساق ڈار صاحب کو نیب کے اندر پیشی کے بعد باہر نکلے تھے تو ان کے پسینے آ رہے تھے عساق ڈار صاحب جب سولہ ماہ کی گورنمنٹ کے اندر دوبارہ فینانس منسٹر بنے ہیں اس وقت بھی ان کے اوپر پریشر آئے ان کے اوپر پریشر ادارے کا تھا اور جنرل باجوہ کا تھا جنرل باجوہ کے ساتھ اصولی موقف تھا عساق ڈار صاحب کا کہ ہم ڈیفینس کی ہر ضرورت پوری کریں گے لیکن جیسے جیسے استعمال کرتے جائیں گے آپ کو فنڈز ملتے جائیں گے باجوہ صاحب کا خیال تھا کہ نہیں سارے کے سارے پیسے آپ ایک دم میں ایڈوانس میں ریلیز کر لیں ایک دم میں ایڈوانس میں ریلیز کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آٹھ کروڑ کے پروجیکٹ کے اوپر اٹھائیس کروڑ ریلیز کروا لیے جاتے ہیں اور جب وہ پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے اور اس کا آڈٹ اگر ہونے دیا جائے یا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جی آٹھ کروڑ لگایا تو باقی اٹھائی وی کروڑ کتے گیا تو پھر وہ جو کمانڈنگ افسر ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بیس کروڑ کے نا ہم نے یہ جو دریانی گزرتا اس کے کنارے کے اوپر ہم نے لیمو لگوا دیا اور پوچھلو اندنو پھر اس آگنار صاحب کا یہ خیال تھا کہ بھائی جان یہ جو آٹھ کروڑ کے پروجیکٹ کے اوپر جو آپ نے اٹھائیس کروڑ پہ لگا دیا ہے آٹھ کروڑ تو ایکچل کاؤس تھی بیس کروڑ دے تو اسی مطلب کہ دریان کنارے کے درخت لا چڑے نہیں ہم افورڈی نہیں کرتے یہ درخت لگانا ہم مفت میں لگائیں گے لیکن ایسے ہو جاتا ہے اور ہوتا ہے اس بات کو روکنے کے لیے ہم نے وہ جو کرنا تھا جو کیا تو اس کا ادارے نے بہت برا منایا کیونکہ بہت سارے افسر جو ہیں ان کی نسلوں کی غربتیں اس طرح کے منصوبوں کے ذریعے دور ہو جاتی ہیں یہ میں آپ کو صرف ایک ٹپ آف دا آئیس برگ بتا رہا ہوں اور پھر میری ذاتی خیال میں کے اندر یہ باجوا صاحب کا کوئی ذاتی گراج تھا لیکن ان کے نام کے اوپر کانٹا لگانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ادارہ جاتی گراج تھا اور ان کو کہا گیا کہ وہ قابل قبول نہیں ہیں گزشتہ دنوں خاک سار نے جب سوشل میڈیا کے اوپر جناب اسحاق دار صاحب کے خلاف کچھ ٹویٹس کیے اور ان کی آتما رولنی شروع کی تو میرے سے کسی انتہائی عزیز دوست نے پوچھا فون کر کے کہ خیر ہے آپ کو میں کہا اس کے ساتھ جو اندر ہوتی ہے نا اسحاق دار کے ساتھ یہ بتاتا نہیں ہے باہر نکل کے ٹھیک ہے اور ہمیں جھوٹا پڑھواتا ہے مثلا اگر باجوا نے یہ کہا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ ساڑھے تین سو پہ جائے گا تو بتاؤ لوگوں کو نکل کے کہ اے کہندہ جائے اے دوستہ نے خرید دے ہوئے انہیں ڈالر انویسٹمنٹ کیتی ہوئے ڈالرہاں دے اے میں نو کہندہ جائے کہ ڈالر تھا لینی لے اے کیا نا ڈالر نو چھاڑ دے تو بتائیں نا اگر باہر بیٹھے ہوئے اسلام آباد سے سپونے چار سو کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے خاک سار کو یہ بات پتا چل جاتی ہے اور اسلام آباد کے ہر کامرس ریپورٹر کو پتا ہے کہ اس وقت اس وقت معیشت کی منورنگ کون کر رہا ہے اور کون ڈالر کی سپیکولیشن میں سے کمارا ہے تو یہ فنانس منسٹر صاحب تھے ان کو بولنا چاہیے تھا کہیں بندہ اشارہ ہی ڈراپ کر دیتا ہے کہیں ہنٹی ڈراپ کر دیتا ہے اگر اتنے ہی ڈر پوک اور نگلے ہیں آپ تو کوئی اپنا بندہ بلا کے ریپورٹر اس کے کان میں پھونک مار دیتے ہیں وہ جا کے ذرائع کے حوالے سے خبر چلا لیتا ہے یار کہیں سے تو پریشر لیگ کرو ان لوگوں نے اس عساق ڈار صاحب جیسے لوگوں نے اپنا بھی بیڑا گرک کیا اپنے نام کے اوپر بھی کانٹا لگوایا اور نواز شریف صاحب کا بھی رگڑا نکلوایا یہ ہیں وہ اناثر جنہوں نے نواز شریف صاحب کا پولیٹیکلی رگڑا نکلوایا اور مزید آگے نکلوایا میری بنیادی اختلاف یہ تھا کہ اگر وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں تو کہیں لیگ ہی کارتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کیا میں کروں گا ہر کام کے اوپر میں کروں گا ہر کام کے اوپر میں کروں گا الیکشن انہیں کنکٹ کیتے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے اس آگدار صاحب نے کیے تھا جی اور وہ کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے تو بہرحال آج ہم اورنگ دیب صاحب کا تذکرہ لے کے بیٹھے تھے پاکستان کو چونکہ اس وقت ڈیٹ ٹریپ کا سامنہ ہے کمرشل بینکوں سے بھی لیے ہوئے ہیں ہم نے اور عالمی مالیاتی اداروں سے بھی لیے ہوئے ہیں کمرشل بینکوں کا لو برڈن زیادہ ہے عالمی کمرشل بینکوں کا بھی اور ڈومیسٹک کمرشل بینکوں کا بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس عوضے کے اوپر ایک کامرس کا بندہ ہونا چاہیے ایسای ایف ایکانومسٹ ہونا چاہیے تھا میں ان کی بات سے لمحہ موجود میں اختلاف کرتا ہوں کیونکہ ہمیں ڈیٹ کا مسئلہ درپیش ہے اس سے نکلنے کا مسئلہ درپیش ہے جب اس سے نکل آئیں گے تو پھر ہم آگے ڈیویلپمنٹ کی بھی بات کر لیں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ ہماری جو ہے فی الحال تو سروائیول کی جانگے نا کہ ہم نے ڈیفالٹ بچا لیا ہے اور اس کو مزید بچانا ہے اور ایکانومی کو سادھ لوانا ہے تاکہ ایکانومی تھوڑی سی ترقی کر سکے اور مجھے ڈر لگتا ہے اس دن سے کہ جب ہم تین سال کے بعد یہ سا دلوا کے ایکانومی کو سانس نکلوا کے یا اس کو ذرا ریسٹ دے کے تو پیچھے مڑھ کے دیکھیں تو ایکانومی وہیں پہ بیٹھی جو ہے وہ گاجریں کھا رہی ہو مجھے خوف آتا ہے اس وقت سے اور اس وقت کی تیار اچھا اب اس میں کیج ٹونٹی ٹو کیا ہے کہ اگر یہی لوگ جو کہ حکومت میں ہوں گے یہ انڈسٹلائیزیشن کی کوشش کریں گے تو ان کے اوپر الزام آ جائے گا انڈسٹلائیز لگانے کی کوشش کریں گے اور جو ٹیپیکل انڈسٹلائیسٹ ہے وہ ہمارے ہاں جو چنیوٹی شیخ ہیں وہ سبسلیز کے عادی ہو گئے ہوئے ہیں حرام پیسے کے عادی ہو گئے ہوئے ہیں ان کو پراپرٹی کے اندر زیادہ منافع نظر آتا ہے وہ اس میں چلے جاتے ہیں تو مجھے خوف آتا ہے اس وقت سے لیکن دیکھئے اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ کیا سٹریٹیجی اپناتے ہیں اور کس شعبے کے اندر جو ہے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں چاچو نے اپنی مرضی کا فنانس منسٹر لوگوں کے بقول اور میرے بقول میاں نواز شریف نے اپنی مرضی کا فنانس منسٹر لگا لیا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک وطالعہ آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے